جب ہم ہم دابل کوٹ کرتے ہیں تو لائنے جائے جائنے سکراچیں دگر آتے ہیں جب ہم دابل کوٹ کرتے ہیں تو لائنے گا سکراچ اس کے آ터ے ہوتے ہیں تو ہم دابل کوٹ کرتے ہیں تو دوستو جو پہلے بات پر ہے جو سکراچ سے HopG تو ہمیں پتی کے دھار ہوتی ہے کئی بار ہوتا کہ پتے کے دھار میں اکڑے کہ یہاں سے اس میں کہیں پر تھوڑا سا کچھ اوپر نیچے رہ جاتا ہے یا کچھ اس کی دھار کرام ہوتی ہے تو لائنے آتی ہے اور اس کا کونہ یہ دیکھئے دوستو یہ میں نزدیک سے دکھا ہوں کونہ تو تھوڑا سا گول ہے یہ دکھا نہیں ہے تو کئی بار ہوتا ہے کہ یہ کونہ دھم جاتا ہے تو یہ کونے سے بھی لائن آ جاتی ہے اور دوستو دوسری بات ہوتی ہے جب ہم مال بناتے ہیں تسلے میں تو تھوڑا وہ طریق کا کنر رہ جاتا ہے یا پہلا سنگل کوٹ والا مال ہی ہم ڈبل کوٹ میں یوز کرنے لگتے ہیں جب ڈبل کوٹ ہم لگا رہے ہیں تو سنگل کوٹ والے مال کو بلکل بھی یوز نہیں کرنا ہے اور تسلے کو اچھے سے دھو کر پڑیا سے پھر دوبارہ مال بنائیں نیا مال بنائیں سنگل کوٹ والا کوٹ ٹی کبھی یوز نہ کریں ڈبل کوٹ میں یہ تو ہو گیا دوستو اپنی صاحب دھانیاں اور دوستو کرنے میں کیا گلتی نہیں کرنا ہے دیشنے کوٹ کرنا کے لیے دوستو یہاں پر پتی سے ایسے سپائی کریں گے جس جزا سے ہم پھٹی کریں گے وہ والی دھاگ سے نہیں کریں گے ہم پتے اس پہٹی سے چک کریں گے اور اسے ہم پر پھٹی رکھیں گے تو اس ہی سے سپائی کرنا ہے اگر اسے میں سپائی کروں گا تو اس دھاگ خبت ہو جگا اور پھر میرے پھٹی میں بھی لینجم کر آئیں گے جو ریت کا کڑ ہوتا ہے وہ سب ہی چاہتا ہے دیوار سے یہی اگر ہم نہیں کریں گے اگر سیدھا گھرٹ پھیتیں گے جو ریت کا کڑ ہوگا اسی سے ہماری سکریچز آئے گی دوستو ایسے دوستو دیوار کو ساف کر لینا ہے جو کڑ ہو گیا ہوں گے ریت کے وہ سب جھڑییں گے اور جو پتی کا دھار کیسے ہم ختم کرتے ہیں کئی بار ہوتا ہے کہ ہمارا پتی بھی صحیح ہوتا ہے پھر بھی دھار آتی ہے اور ریت بھی نہیں ہوتا پتی میں وہ میں طریقہ بتاتا ہوں اس ویڈیو میں بے پتی چلاتے کیسے ہیں پتی تو نورمالی دوستو ایسے لے لیا پتی پر زیادہ پتی نہ لیں تھوڑا ہی لیں اگر آپ پرانے کاری کرو پھر تو کوئی دیکھ نہیں چاہے بھرکر اٹھانے ہمیں نہیں ہو تو تھوڑا سوم ہی رکھے پھرتی یہ دیکھیں دوستو یہ ایسے چلایا اب جو کھیجنے کا طریقہ ہے تو ہوتا ہے دوستو یہ اوپر سے ہلپا سا اٹھانا ہوتا ہے پھر ایک سوت کی ہمیں محسوس ہو لیکن پتا نہ لیں یہ دیکھیں دوستو اب یہاں پر میں دوبارے چڑھاؤں گا تو اس کی لائنیں بگرہ لیں یہ دیکھیں دوستو یہ جو لائن ہے اس کو ختم کرنے کے لیے بلکل ہلکا ساتھ یہ دیکھیں دیکھیں یہ بلکل ہماری جو بیج کی لائن تھی بلکل ختم ہو گئے اور بیج میں کوئی بھی سکریچس وغیرہ نہیں آ رہا ہے پیمرا مین کو تھوڑے نزدیک سے دیکھیں اسی ساتھ سے دوستو یہ پتھی چلانا ہوتا ہے یہ اوپر دبانا نہیں ہوتا اگر میں اس کو دبا کر ایسے چلا ہوں گا میں نے دبا کر اوپر سے چلایا تو یہ لائن کیسے آگیا اس کو دبا کر نہیں ہلکا بلکل نرم ہاتھ سے ہلکا سا اٹھا کر ایسے کھیج رہا ہوتا ہے یہ دیکھیں ہی ساتھ سے 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 دیکھیں اگر آپ کو چاہتے ہیں کوئی ڈبل کوٹ پورا کرنے کا طریقہ کیسے ہوتا ہے تو ایسے طریقہ تو بتا دیا لیکن جو کھیچنے کا طریقہ ہوتا ہے دوستو وہ پوٹی کے اوپر پوٹی چڑھانا ہوتا ہے اب جیسے ہم مالا ہم نے ایسے کھیچ دیا یا پھر کبھی ہم نے ایسے مار دیا ایسے کبھی نہیں دوستو ایک طریقے سے چلنا ہوتا ہے اگر ہم نے یہاں تک پوٹی کیا تو اس پوٹی کو ایسے چڑھائیں گے اگر ہم نے دوستو خلال میں ایسے سوچوں ایسے مار دیا ہم نے جب یہاں سے ہم ایسے کھیچیں گے تو یہاں پر جوائنٹ آئے گا یہ پتی کا جوائنٹ آئے گا تو یہ پتی کا جوائنٹ ختم کرنے کے لئے دوستو ہم یہ ایسے پوٹی چڑھائیں گے پوٹی کی اوپر پوٹی چڑھنا چاہیے اور جیسے دوستو یہ دیوار ہم کر رہے ہیں تو اس کو ہم لیٹ سینڈ سے پکڑے گے اب دوستو ایتنا ہو گئے کسنے کے بعد ایتنا کریں گے تو ایسے نہیں کھیچنا دوستو ایسے بیپسل بھی نہیں کھیچنا چھیچنا گا تو ایسے کھیچنا ہے پوٹی ختم ہو گیا تو ایتنا ہو گیا دوستو یہاں سے پھر ایسے کی دوبارہ بتا رہا ہوں دوستو پوٹی کے اوپر پوٹی چڑھنا چاہیے تب ہی جوائنٹ نہیں دیکھے گا ویسے تو ایسے بھی ہو سکتے لیکن بس وہ تھوڑا جوائنٹ دیکھے گا ویسے تو آپ کو پتا نہیں لگیا جب لائٹ وغیرہ جلے گی رات کو یا شام کے ٹائم اس میں ہم پتا لگتا ہے تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کریں اور کومنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اگر کسی اور ٹوپک پر ویڈیو چاہیے تو وہ بھی کومنٹ میں بتائیں کوشش ہماری پوری رہے گی دنیا دنیا